سرنڈر لے کے جا رہے ہو گیس بڑھانے گیس بڑھانے گیس بڑھانے لے کے جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو اکیلا اکیلا جا رہے ہو اکیلا پیسے آتھ میں پیسے ہیں یہ دیکھ اگر یہ بات بھی ہے سو رو پہ کا گیس بڑھائے گا یہ دیکھیں دی یہ بچہ ہے بٹا کیا نام ہے پیزان کتنی عمر ہے آپ کی چھ سال چھ سال سکول جاتے ہو جی کونسی کلاس میں بڑھتے ہو ون ون کلاس میں کدھر رہتے ہو یہ سامنے لگلیہ نہیں تھوڑا سے ادھر کو جا کے پتلی گلیہ نپال دکان کے ساتھ گلیہ اسے تھوڑا سامنے لگلیہ چھوڑ کر رہتے ہو اور گیس کان سے بڑھا ہوگے گیس سامنے سے یہ آپ سلنڈر خود لے کے جا رہے ہو جی آپ اس بھی خود لے کر آوگے ہم تو اگر یہ گر گیا نہیں گرتا میں سے چھوڑДа آپ کو پتہ ہی اگر گر گیا تو کیا ہوگا نہیں پتہ پتہ hein کیا ہوگا چھوڑ لگے تو اگر پھٹ گیا تو کیا ہوگا چھوڑ لگize آپ ایک گھر میں بڑا کوئی نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے گھر میں کون گن رہتا ہے پاپا ممما اور میں اور میں چھوٹا بھائی اور میں بین تو پاپا کم پہ کئی ہے ناصرین میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ چھ سال کا چھوٹا بچہ سلنڈر لے کے جا رہا ہے اور اس سلنڈر بھروائے گا اور اس کے بعد اس میں گیس فروانے کے بعد اس سلنڈر واپس گھر لے کے جائے گا یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہاں سے سامنے گلی میں رہتا ہے اور واپس جائے گا گلی سے یعنی تقریباً ایک سا ڈیٹھ کلومیٹر کا یہ رستہ بنے گا جو یہ آئے گا واپس جائے گا اور یہ سلندر اٹھا کے لے کے جائے گا اس جگہ پر سڑک موجود نہیں ہے اس جگہ پر پلین رستہ موجود نہیں ہے اس جگہ پر کھٹے ہیں اس جگہ پر گھٹروں کے مین ہول کھلے ہوئے ہیں جہاں پر یہ چھوٹا بچہ چھ سال کا بچہ سلندر لے کے جائے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سلندر گر جاتا ہے یا اگر یہ سلندر کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے یا اسی گیس لیگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اور یہ معصوم چھوٹا بچہ جس کا والد کام پہ ہے اس سے گر گیس نہیں ہے اس سے کوئی اور بڑا موجود نہیں ہے تو وہ سلندر لے کے جا رہا ہے یہ اتنی پریشان کن بات ہے کہ یہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی